اکثر ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ایام تشریق سے مراد کیا ہے؟ تشریق دراصل عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ اس زمانے کی طرف لے جاتا ہے جب ریفریجریٹر وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو لوگ قربانی کرنے کے بعد اپنے گوشت پر نمک لگا کے اس کو سکھایا کرتے تھے وہ دو سے تین دن جس میں وہ گوشت سوکتا تھا ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے موسیقی